پیارے دوستو آج ہم آپ کو ایک اللہ کے ولی کا واقعہ سنانے والی ہیں کہ کیسے چار روٹیاں سو مہمانوں نے کھائیں یعنی چار روٹیاں سو مہمانوں نے پیٹ بھر کر کھائیں یہ سب کیسے ہوا یہ جان کر آپ کا بھی دل خوش ہو جائے گا آپ اس ویڈیو کو لائک ضرور کریں اور آخیر تک دیکھیں تو چلیے شروع کرتے ہیں دوستو کہا جاتا ہے کہ حضرت ابو الحسن خرکانی کی بی 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 بہت زیادہ نافرمان تھی وہ آپ کی عبادت اور ریاضت کو پسند ہی نہیں کرتی تھی یعنی وہ پسند ہی نہیں کرتی تھی کہ راتوں کو اٹھ اٹھ کر اس پہر وہ لمبے لمبے سجدے کر رہی ہیں قیام کر رہی ہیں یہاں تک کہ حضرت کو عبادت کرتے کرتے صبح ہو جاتی تھی ان کی بی بی ان کو اللہ کا ولی ماننے کے بجائے ان کی سخت بے عزتی کرتی ایک بی بی کے طور پر تو اپنا فرد نہیں نباتی تھی آپ کا احترام نہیں کرتی تھی لیکن سب سے بڑی بات جو اس کے دل میں آپ کے لیے تھی کہ وہ منکرتی آپ کی ولایت کی اور کہتی تھی کہ آپ کی ولایت ایک مکاری ہے اور فریبکاری ہے کوئی آپ کا شاگرد نہیں ہے اور کوئی بھی آپ کو نہیں چاہتا ہے سب جھوٹی باتیں ہیں آپ نے تو لوگوں کے درمیان کچھ ایسی باتیں کہہ دی ہیں جن کو سنکر لوگ آپ کی باتوں میں آگئی ہیں میں کبھی بھی تمہاری باتوں میں نہیں آؤں گی یہاں تک کہ روز وہ عورت آپ کو تانے دیتی رہتی لیکن حضرت ابو الحسن خرکانی اللہ کے ولی تھے بیوی سے کچھ بھی نہیں کہتے بیوی کچھ بھی کہتی رہتی آپ چپ رہتے اس کے حق میں بددعا بھی نہیں کرتے بلکہ خاموشی سے اللہ کی عبادت میں لگے رہتے اور جو ان کے فرائض تھے وہ پورے کرتے ایک بار کا ذکر ہے کہ آپ کے گھر میں اپنے دور کے ایک بڑے بزرگ جن کا نام حضرت شیخ ابو سعید ہے جو حضرت ابو الحسن خرکانی کو بہت مانتے تھے ان کی بہت عزت کرتے تھے وہ اپنے ساتھیوں کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور آپ کو یہ بات جان کر سکت حیرانی ہوگی تاجب سے آپ کی آنکھیں کھل جائیں گی کہ وہ ایک دو مہمان نہیں تھے بلکہ ان کی تعداد سو تھی سو مہمان ایک گریب کھانے میں آگئے تو بیوی کا کیا حال ہوگا وہ تو پہلے ہی اپنے شوہر کو پسند نہیں کرتی تھی جب وہ مہمان آگئے اور ان کی تعداد بھی سو تھی تو وہ عورت بگڑ گئی یعنی گستے میں آگئی حضرت اپنی بیوی سے کہنے لگے کہ مہمانوں کے لیے کھانا تیار کرو کیونکہ میں اپنے مہمانوں کو یہاں سے کھائے پیے بغیر نہیں جانے دوں گا بیوی نے نہایت ناغباری اور بتتمیزی کرتے ہوئے کہا اگر گھر میں کچھ ہو تو کھانا تیار کروں اور ہستے ہوئے کہنے لگی تمہارے جیسے گریب آدمی کے گھر جو خود تو ڈھنگ سے ہمیں کھلاتا نہیں ہے سو مہمان آگئے ہیں اور وہ ان کو کھلانے کی باتیں کر رہا ہے سب سے بڑی بات وہ مجھ سے کہہ رہا ہے کہ میں اتنے لوگوں کا کھانا تیار کروں ایسا ہرگز ممکن نہیں ہے نہ گھر میں کھانا ہے اور نہ آٹا ہے وہ چیک چیک کر کہہ رہی تھی حضرت نے اسے کہا اے نادان عورت آہستہ سے بول کہیں مہمان تمہاری بات سننا لیں تجھے نہیں پتا کہ بہار بہت بڑے بزرگائیں ہیں اپنے وقت کے ولی ہیں یہ بات سن کر ان کی بیوی کہنے لگی میں تمہاری ولایت کو نہیں مانتی تمہارے دوستوں کی ولایت کو کیسے مانوں گی کوئی ولی نہیں ہو تم سب ایسے ہی ہو ناؤزو بللہ حضرت ابو الحسن خرکانی نے کہا اگر تو کھانا نہیں بناتی تو نہ بنا لیکن اپنی زبان بند رکھ کھانے کا انتظام وہ خود کر دے گا جس نے یہ مہمان بھیجے ہیں مہمان اللہ پاک کی رحمت ہوتے ہیں ان کو بوجھ نہیں سمجھنا چاہیے وہ کہنے لگی میں تمہارے مہمانوں کے لیے کھانا ہرگز نہیں بناوں گی اور بڑھ بڑھ آتے ہوئے اندر چلی گئی بارہ حال حضرت ابو الحسن خرکانی بہت پریشان ہوئے کیونکہ اتنے بڑے بزرگ آئے ہوئے تھے اور ان کی خدمت میں کھانا نہ رکھنا بھی بے عدوی تھا کھانے کا وقت تھا آپ کا ایک خادم جو آپ کے ساتھ رہتا تھا دراصل وہ آپ کا شاگرد تھا جو خادم بھی بن گیا تھا یعنی آپ کی خدمت گزاری کرتا تھا آپ کی پریشانی کو دیکھ کر آپ کا خادم آپ کے پاس آیا اور کہنے لگا حضرت آپ پریشان نہ ہوں اللہ پاک نے یہ رحمت بھیجی ہے اور وہی ان کا انتظام کرے گا بیوی نے جب خادم کی یہ بات سنی تو مزاک اڑاتے ہوئے کہنے لگی اچھا آج میں بھی یہ تماشا دیکھتی ہوں کہ کس طرح کھانے کا انتظام ہوتا ہے اور یہ جو خادم بڑی بڑی باتیں کر رہا ہے ذرا اس سے پوچھو بابرچی کھانے میں کتنی روٹیاں ہیں آپ نے خادم سے پوچھا کہ گھر میں کتنی روٹیاں ہیں تو اس نے کہا حضور چار روٹیاں ہیں تو ان کی بیوی ہسنے لگی کہ چار روٹیاں اور باہر مہمانوں کی تعدہ سو ہے اتنے سارے لوگوں کو چار روٹیاں کیسے کھلاوگے آپ نے فرمایا تو اگر چپ نہ ہوئی تو دیکھ تیری پکڑ ہو جائے گی بہتر یہ ہے کہ تو گستاکی نہ کر اور کمرے کے اندر بیٹھ ہم تجھ سے کچھ بھی نہیں کہہ رہی ہیں کہ تو کھانے کا انتظام کر وہ بی بی اندر جا چکی تھی اور اس کی بڑھ بڑھ کی آباز بھی نہیں آ رہی تھی آپ نے خادم سے کہا وہ چار روٹیاں لاؤ اس نے کہا حضرت چار روٹیاں اتنے سارے مہمانوں کے لئے آپ نے کہا ارے لاؤ تو صحیح جب خادم روٹیاں لے کر آیا تو آپ نے روٹیاں ٹوکری میں رکھ کر اوپر کپڑا ڈال دیا اور پھر خادم سے کہا روٹیاں تقسیم کرتے وقت تو ٹوکری سے کپڑا ہرگز مت ہٹانا اور جتنے لوگ موجود ہیں ان میں روٹیاں تقسیم کر دو یعنی سب لوگوں میں روٹیاں بار دو خادم نے ان کے آگے وہ ٹوکری رکھی اور کہا کہ حضرت اس میں سے روٹی نکال لیجئے وہ مسکرانے لگے اور کہا بے شک انہوں نے ہاتھ ڈالا اور روٹی بہار نکال لی اور سبحان اللہ کہتے ہوئے وہ روٹی کو کھانے لگے کیونکہ وہ روٹی کوئی عام روٹی نہیں تھی سادہ روٹی نہیں تھی بلکہ وہ میٹھی تھی اور اتنی لذیذ تھی کہ ایسا لگ رہا تھا جیسے خاص مہمانوں کے لیے بھیجی گئی ہے بارہ حال بڑے بزرگ کو روٹی مل گئی یعنی حضرت شیخ ابو سعید کو روٹی مل گئی اس کے بعد آنے والے جتنے بھی مہمان تھے ان سب کے سامنے خادم نے روٹی پیش کی اور بڑی بات یہ تھی کہ چار روٹیاں تھی اور مہمان اتنے سارے تھے اتنے مہمانوں نے روٹیاں کھائیں مگر روٹیاں ختم نہیں ہوئیں جتنی بار وہ ٹوکری کے اندر ہاتھ ڈالتے تو ہر بار ایک روٹی بہار آتی خادم حیرت سے وہ منظر دیکھ رہا تھا اور اللہ پاک کا شکر گزار ہو رہا تھا کہ اتنی بڑی ہستی کے ساتھ میں یہاں موجود ہوں کہ جن کی زبان سے نکلی ہوئی بات پوری ہو گئی تمام مہمان پیٹ بھر کر روٹی کھا رہے تھے اتنی لذیذ اتنی شیری اور ایسی امدہ روٹی آج تک کسی نے نہیں کھائی تھی خادم نے بھی اس روٹی کو چکھا تو وہ کہنے لگا کہ اتنا لذیذ کھانا میں نے آج تک نہیں کھایا کیا بات ہے امدہ قسم کا آٹا ہے اور امدہ قسم کی روٹی ہے سب سے بڑی بات کہ حضرت یہ تو صرف چار روٹیاں تھی اور اب تک ختم نہیں ہو رہی ہیں حضرت ابو الحسن خرکانی فرمانے لگے دیکھو مہمان کے اپنا پیٹ بھر چکے ہیں کہا ان کو اور روٹیاں چاہیے آپ نے کہا کہ ٹوکری پہ سے کپڑا نہ ہٹانا اور ٹوکری ان کے سامنے رکھتے جانا وہ جتنی روٹیاں چاہیں کھا سکتے ہیں مہمان براور وہ روٹیاں کھاتے رہے جب ان کا پیٹ بھر گیا اور اشارہ ہو گیا کہ اب بس یہ ٹوکری یہاں سے لے جاؤ تو خادم اس ٹوکری کو لے کر کمرے میں آ گیا جہاں پر اللہ والے کی بیوی مو پھلائے بیٹھی تھی اور سمجھ رہی تھی کہ اندر سے بے عزتی ہو رہی ہوگی خادم نے کہا کہ آپ کو ایک خبر سنا دوں اندر مہمانوں نے خوب پیٹ بھر کر کھانا کھایا ہے اتنا کھانا کھایا ہے کہ آج تک انہوں نے اتنا پیٹ بھر کر کھانا کبھی نہیں کھایا کیونکہ ایسی لذیذ روٹیاں تھی کہ ان کو آج تک ایسی روٹیاں کہیں کھانے کو ملی ہی نہیں بیوی کہنے لگی کیا بات کر رہے ہو اندر تو صرف سادہ روٹیاں تھی کوئی میٹھی روٹی بھی نہیں تھی بلکہ اس میں نمک بھی بہت کم تھا اور تم کہہ رہے ہو کہ لذیذ روٹیاں تھی تو وہ کہنے لگا آپ کو اس بات کا یقین نہیں آئے گا لیکن ایسا ہوا ہے اس نے کہا اچھا یہ بات ہے تو لاؤ ٹوکری میرے پاس لاؤ اس کے پاس ٹوکری لائی گئی اس نے کپڑا اٹھا دیا تو اندر وہی چار روٹیاں موجود تھی میں نہ کہتی تھی کہ یہ سب جھونٹ ہے اپنے آپ کو ولی کہتے ہو اتنی روٹیاں کہاں سے آ سکتی ہیں جتنی روٹیاں لے گئے تھے اتنی ہی باپس لے آئے مجھے لگتا ہے مہمانوں کو تم نے روٹیاں نہیں کھلائی ہیں حضرت ابو الحسن خرکانی بولے اے اللہ کی بندی تو یقین نہیں کرتی ہے نہ کر اللہ نے اپنے بندے کا بھرم رکھ لیا ہے اور مہمان شکم شیر ہو چکے ہیں پیڑ بھر کر سب نے کھانا کھایا ہے اس عورت کو یقین نہیں آ رہا تھا وہ کہنے لگی کہ میں مہمانوں سے خود جا کر پوچھوں گی حضرت ابو الحسن خرکانی اس کو روکتے رہ گئے لیکن وہ بتمیز عورت اندر چلی گئی اور انہی بڑے بزرگ کے پاس آ کر گستاکی کرنے لگی حضرت شیخ ابو سعید رحمت اللہ علیہ اس گستاک عورت سے کہنے لگے سب سے پہلی بات کہ تو اپنی شوہر کی بہت بڑی گستاک ہے ہر شخص ان کی عزت کرتا ہے اور تو کیا سمجھتی ہے کہ ہم نے کھانا نہیں کھایا بے وکوف عورت تو اپنے شوہر کو فری بھی کہتی ہے تجھے تو خوش ہونا چاہیے کہ تیرا شوہر وقت کا ولی ہے تجھے تو اس کی خدمت کرنی چاہیے اور اس کی خدمت سے فیض اٹھانا چاہیے ہم سب نے پیٹ بھر کر کھانا کھایا ہے تجھے یقین نہیں آئے گا لیکن چل تیرے لیے اس ٹوکری میں موجود روٹی پیش کی جاتی ہے تُو کھا اور بتا کیا یہ وہی روٹی ہے جو تُو نے بنائی تھی اس عورت نے ٹوکری میں سے روٹی اٹھائی اور اس کو کھانا شروع کر دیا سچ میں وہ روٹی اتنی میٹھی تھی اتنی لذیذ تھی کہ وہ بھی حیران رہ گئی لیکن پھر بھی وہ نہیں مانی کیونکہ وہ عورت اللہ کے ولیوں کو نہیں مانتی تھی اللہ پاک نے اپنے ولی کی لاج رکھ لی اور مہمانوں کے لیے وہ روٹی آئیں وہ عورت پیر پٹکتے ہوئے اندر چلی گئی حضرت شیخ ابو سید حضرت ابو الحسن خرکانی رحمت اللہ علیہ سے کہنے لگے کہ تم بہت سابر ہو تم نے اپنی بی بی کی تلخیاں برداشت کی تم اللہ کے ایک بہتی پیارے بندے ہو تمہارے امتحان کے لیے تمہاری بی بی کو رکھا گیا ہے اللہ اس کو ہدایت دے یہ کہہ کر ساری میمان وہاں سے چلے گئے سبحان اللہ تو دوستو دیکھا آپ نے کہ کس طرح سے سو مہمانوں کے کھانے کا انتظام ہو گیا اس ویڈیو کے بارے میں آپ کیا کہنا چاہتے ہیں کمنٹ باکس میں ضرور بتائیں اس ویڈیو کو لائک بھی ضرور کریں ملیں گے اگلی ویڈیو میں السلام علیکم اللہ حافظ